اے کیا نام ہے آپ کا میرا نام جی امران ہے اور پیار سے سب مجھے لڑا جی کہتے ہیں لڑا جی لڑا جی لڑا جی لڑا جی مجھے یہ بتائیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان تلوقات بہتر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے بلکل بہتر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بلکل بہتر نہیں ہونے چاہیے یہ ہماری اپنی قوم ہے ان کے اپنی قوم ہے انڈیا جو رہا ہے انڈیا کی ہم انڈیا کا اگر مال ہم خریدتے ہیں نا تو وہ ادھر آ کرنا وہ دگنا ہمیں مہنگا دیتا ہے اور ہمیں بھی مہنگا بیجنا پڑتا ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ 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 انڈیا کی نقل ہے اگر یہ ہی چادر ہم انڈیا کی چادر لینا تو دو ہزار کی پیجتے ہیں اور ہم یہ پانچ سو روپے کی سیر کر رہے ہیں اور ہمارے ہم نے یہ کدھر بان رہی ہے یہ پاکستان میں بان رہی ہے پاکستان is number one انڈیا دو number ہم اپنی برینڈ کو صرف اکسپوز کرنا چاہتے ہیں یہ دو ہزار بے کی چادر انڈیا کی ہے اور پانچ سو کی ہماری ہے اور پانچ سو کی ہم جب چھے سو کی بھی بیجن تو ہمارا کسٹمر ہز کے لیتا ہے انڈیا کی چال ہم بائیسوں بھی بھی لیتے ہیں تو کسٹمر نہیں لیتا جنون کافی ہے بلکل بلکل پیور جنون کافی لیڈیز اس کا استعمال جانی ہے لیڈیز جو ہے نا وہ اس کو پیشان نہیں سکتی ہم اس کو دوکھا دیں لیکن ہم انڈیا کا مال اس لیے نہیں بہیتے کہ ہم نے دوکھا نہیں کرنا اپنی واہم سے ہم نے اکلمر کام کرنا پاکستان اکلمر ہے پاکستان کے واہم اکلمر ہے آپ بھی اکلمر ہے ہم بھی اکلمر ہے یہ ہم تو ایسے پاکستانی ایسا ہی کہیں گے لیکن انٹرنیشنل لیول پر ایمیج ہمارا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کوئی بات نہیں ہم نے اپنا ایمیج خود بنانا ہے کیونکہ انڈیا بھی خود وہ اپنی برینڈ بنا رہا ہے لیکن وہ ہمارے پاکستان میں جب بیجتا ہے وہ مہنگ ہی ہو جاتے ایسے کیسے چوتا سمجھے گا یہ تو آپ چیزوں کی بات کر رہے ہیں وہی چیزیں پاکستان میں بناتے ہیں وہ سسی ہو جاتی ہیں یہ چینہ کا سٹالر ہے ٹھیک ہے لیکن وہ چینہ ہمیں مال بیجتا ہے لیکن مناسب دامیں بیجتا ہے ہم سوڑ پہ کما کر اس کو آگے بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر چینہ ہمارے ساتھ انڈیا چاہتا سلوک کرے گا ہم چینہ کا سٹالر بھی بیجنا چھوڑ دیں گے تمہاری کھوپڑی میں بیج آئی کے بجی آئے اوورال اگر بات کی جائے ہمارا نیبر بھی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو انسانیت کے ناتے ہمیں ان کے ساتھ تلوکات اچھے رکھنے چاہیے دیکھیں جی ہم نے پوری طریق دھوڑا لیں انڈیا نے پاکستان کو دھوکھائی دیا چل چوٹا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اپنے ہی ملک میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کشمیر کے ساتھ جو کو مسلمانوں کا کیسا سعودہ کر رہے ہیں ہم انڈیا کی حماد بلکل نہیں کر سکتے ہم نے تعلقات بھی نہیں بنانے ہم نے اتلی ساتھ تلوکات حراب اگر ہو رہیں گے اس کا زیادہ نقصان ہمیں ہوگا یا انڈیا کو یہ بتائیں انڈیا کوئی ہوگا ہمیں نہیں ہوگا کیونکہ انڈیا کا مال ادھر آنا باندھ ہو جائے گا انڈیا پراہ مال خود ہی بیچے گا اگر ہمارے پاکستان میں نہیں آگا تو ہم بیچیں گے کیسے اور کہیں اور بھی دے گا اگر سسی کر کے بیچیں گے تو ہمارے پاکستان ہی بھی کچھ ہم بھی خود بول سبردہ صاحب یہ بات تو کر رہے ہیں جو اگر چیز پاکستان میں بان رہی ہے وہ تو دیفنیلی پاکستان سے ہی لینی چاہیے اور آگے سیل کرنے چاہیے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان ابھی ساٹھ لاکھ مچھر دانیاں ہم نے مگوائیاں وہاں سے یعنی یہ جو فلاٹ کے بعد ڈینگی اور جو ملیریا پھیل رہے تھا تو وہ ہم نے کیوں مگوائیاں مچھر دانیاں ایتر بھی بان رہی ہیں میڈیسن وہاں سے بہت زیادہ آ رہی ہے ہمارے مریض بہت زیادہ بچ رہے ہیں ان کی میڈیسن کی وجہ سے ہمارے پاکستان سے زیادہ بماری انڈیا میں ہیں ہاں جی یہ کرونا انڈیا میں زیادہ ہے بماری انڈیا میں زیادہ ہے گربت انڈیا میں زیادہ ہے بلکل زیادہ ہے کیونکہ امیر امیر ہے ادھر امیر بھی میر ہے غریب ہے وہ بھی میر ہے شراب پینے والے سور کا ماچ کھانے والے جنہ کا بہت شکر گجارو کہ وہ 1947 میں ہندوستان کا جتنا کچرہ تھا سب لے گئے ہم کو بھی نیچے بھائی تم نیچے یہ وہی نو کیونکہ یار ہم بھی روٹی کھا کے سوتے ہیں یار ہم غریب ہیں کہ میں مثال کرتا ہم غریب ہیں روٹی کھا کر سوتے ہیں بل ہم اپنا دیتے ہیں ٹیکس بھی دیتے ہیں تو پھر ہم غریب کیسے چڑھا سمجھاؤ اس سے سمجھاؤ ٹاپک سوڑا سیریز ہے اور آپ نے جو باتیں کی ہیں دیکھنے والے اس کے نیچے کومنٹ میں بتائیں گے آپ نے کیا ٹھیک بولا میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں انڈیا کا مال ہم نے نہیں بیجنا مال کی بات ہی نہیں کر رہا انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی نہیں اچھے نہیں کرنے ہمارے سیاستانوں کو بھی یہی ہونے چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ انڈیا غدار ہے جب تک وہ کشمیر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا برا سلوک کرنا چھوڑ دے گا پھر ہم اس کے ساتھ کشمیر میں پتہ ہے اگر آپ آپ نے یہ چیزیں دو تین چیزیں ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ٹریڈ کے حوالے سے ان کی کون کون سی چیزیں ہمارے سے زیادہ بہتر ہیں ایک آنمی اور دوسرے نمبر پہ کشمیر کا ہر بندہ بات کرتا ہے آپ نے جا کے یہ صرف ضرور سرچ کرنا ہے کہ انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے وہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ کتنے ڈیم بنے ہیں کتنے بریج بنے ہیں کتنے جو ان سے ہیں سکول اور یونیورسٹریز بنی ہیں پاکستان کے پاس جو کشمیرہ وہاں پر کیا ہوا ہے پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ظلم کون کر رہے ہیں ہم سرچ کریں گے آپ کو بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی آپ نیوز والے ہو آپ نے یہ چیزیں نیاننشر کرنی ہے ٹی وی پہ میں آپ سے یہی کہوں گا آپ نے صرف اپنا بھی اونی دینا مجھے آپ صرف یہ بتا رہے ہو کہ آپ ہم سے یہ سوال کا جواب سننا چاہ رہے ہو کہ ہم انڈیا کے امیاد کریں نہیں 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 دیکھیں میں یہ سارا چلاوں گا ایسا ہی حمایت والی بات نہیں دیکھیں جب سچ میں اتری سطح کو بھی کہتا ہوں انڈیا کے ساتھ تعلقات ہم نے بہتر نہیں کہنے جب تک کشمیر کا زیادہ ساتھ سنے میں صرف یہ جاتا ہوں نفرتیں کام ہو دیکھیں ہمیں انڈیا کے ساتھ محبتیں بڑھانے کا کوئی شوق نہیں یقین کرو جب تک وہ ہمارے مسلمانوں کو اپنے ہندوستان میں پیار کرے گا تو ہم انڈیا سبھی پیار کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ پیار کر رہے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے تم کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو پیار کرو گے ہندوستان کے مسلمانوں نے تمہاری حقیقت دیکھ لی اور تم ایک کچھ شاپ چتر کو بھی تم ویجا نہیں دے سکتے جو حج پہ جا رہا ہے تو تم کہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے پیار کرتے ہو وہ تو حج پہ جا رہا ہے ایک آدمی سے خطرہ ہے پاکستان کو یہ ہے ہندوستانی مسلمان کی طاقت پیار کریں گے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی نیچے تم سے پیار انڈیاں مسلم بھائی ہمارے جو حج کرنے کی نیت سے وہاں سے چلے حج عمرے کی نیت سے وہاں سے چلے اور تین ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے واغہ بارڈر پہ آکے پاکستانی حکومت ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا جی ہاں جب انہوں نے وہاں سے ارادہ کیا تھا مکہ مکرمہ جانے کا تو وہاں سے ان کو پاکستانی حکومت نے کہا تھا کہ ٹھیک ہم آپ کو ویزا دیں گے آپ وہاں سے چل پڑیں تین ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد جب وہ واغہ بارڈر پہنچے تو پاکستانی حکومت نے ان کو راستہ دینے کی اجازت نہیں فراہم کی اگر جب بات کریں ہم انڈیا کی تو انڈیا سے ان کو بہت ہی پروٹکول کے ساتھ پاکستان تک پہنچایا گیا مگر پاکستان میں انٹری سے ان کو روک دیا گیا ہے شہباز شریف کی جو سرکار اور پاکستان کے جو بھارت میں راجدود ہیں آفتاب حسن خان انہوں نے اس حج یاتری کو دھوکہ دے دیا میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہ پہلی دفعہ بھارت سے کوئی بندہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو پڑوسی ملک کی سرکار کے پیٹ میں شاید یہ بھی درد ہو گیا کہ ایک بھارتی مسلمان پیدل حج یاترہ پہ جارہ اور پوری دنیا کے دیش جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بات بڑی حیرت کی کھل کے سامنے آئی کہ آپ یہ دیکھئے کہ بھارت سرکار نے اور ہماری جتنی راجے سرکاریں جو ہمارے صوبائی گورنمنٹس ہیں جہاں جہاں سے شاب چطر پیدل گزرے ہیں ہماری سرکاروں نے ان کو پروٹوکول بھی دیا اور سارے دھرموں کے لوگوں نے ان کا جگہ جگہ سواگت کیا ہے اور پاکستان جو ڈنڈورہ پیٹتا ہے کہ میں اسلام کا عالم بردار ہوں ہم تو جی پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ چلنے والے ہیں انہوں نے شاب چطر کو آج سے آٹھ مہینہ پہلے کہا کہ آپ یاترہ شروع کریں آپ جب باغہ کے پاس پہنچیں گے تب ویزہ دیں گے انہوں نے کہا ابھی ویزہ دے دو تو انہوں نے کہا کہ ویزے کی عفدی تین مہینے ہوتی ہے اگر آپ کو ابھی ویزہ دے دیں گے تو تین مہینے تو آپ نے بھارت میں پیدل چلنا ہے تو جب آپ واقعہ کے پاس پہنچ جاؤ گے تو آپ کو ویزہ دے دیں گے جو یوٹیوبرز یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ غلط جانکاری دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کے پربند ہو رہے ہیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسے پربندوں کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی اور آدمی ویزہ لینے کے لیے جانا نہیں چاہتا سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو امبیسڈر ہے بھارت کے اندر ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا آپ لوگ اپنا کھیل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک میں ڈیسلیٹڈ ویڈیو لات رہے تجہین وندے ماترہ جائے شیرہ آپ جائے شیرہ جائے شیرہ